یہ جو قرآن ہے وہ خدا کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے کیونکہ یہ جو تورت جبور انجل جو بھیجا تورت تو خود اپنا مسئل دے گا تو ایک کتاب کوئی آدمی نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دین سپیچز کے موزز ناظرین السلام علیکم ناظرین ڈاکٹر زاکر نائٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان میں پیغمبروں کا ذکر اس لیے قرآن مجید اور بائبل میں موجود ہے کیونکہ ان یہودی پیغمبروں کو وہ اس دور کے لوگ جاگتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے اس دور کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اور ان پیغمبروں کی باتیں کرتے تھے جو کہ لوگوں کو پتا تھا اس کے بعد یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالی ان پیغمبروں کی مثالیں دیتا تھا کہ جس طرح وہ پیغمبر آئے تھے تو کچھ لوگوں نے ان پیغمبروں کو تسلیم کیا اور کچھ نے نہیں اور جنہوں نے نہیں کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا ڈاکٹر زاکر نائٹ میں کہا کہ اگر قرآن کسی انسان کی لکھی ہوتی تو پھر اس میں بیان نہ ہوتا کہ جاؤ اور یہودیوں کے ان پیغمبروں کے بارے میں بتاؤ جب وہ چلے جاتے تو پتا کرتے تو قرآن کی بات سچ ثابت ہوتی اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں مستقبل میں ہونے والے واقعات کا بھی ذکر ہوا ہے اس ہندو نے اسلام اور مسلمانوں پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جہاں بھی جاؤ تو دیگر مذاہب میں لوگ بت پرستی کو مانتے ہیں باہت اسلام مذہب ہے جو بت پرستی کو نہیں مانتا تو کیا صرف تمہارا اسلام صحیح ہے اور باقی مذاہب سب غلط ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے خوبصورتی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسلام یہ نہیں مانتا کہ جو اکثریت کرتی ہے وہ کرو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو صحیح ہے وہی کرو ایک خوبصورت مثال دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اکثریت تو پہلے یہ بھی کہتی تھی کہ زمین فلیٹ ہے تو کیا وہ صحیح تھے بلکل بھی نہیں ضروری نہیں کہ اکثریت جو کہے وہی صحیح ہو قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ فرمایا گیا ہے کہ کہ دو ان کو کہ سچ آ رہا ہے اور جھوٹ ختم ہونے والا ہے تو اکثریت اکثر غلط ہوتی ہے اکثریت کو غلط ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ امریکہ اور یورپ فہاشی کو مانتے ہیں تو کیا تم مانتے ہو تم نہیں مانتے اس لیے تم صحیح ہو لیکن وہ اکثریت میں ہے پھر بھی غلط ہے عیسائیت میں کوئی بدھ پرستی نہیں ہے بلکہ عیسائیوں نے بدھ پرستی کو خود سے شروع کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے حوالے دے کر بائبل سے ثابت کروا دیا عیسائیت میں لکھا ہے کہ اگر جنت جانا چاہتے ہو تو آخرت میں کامیاب بھی ضروری ہے تو پرانے اصولوں کو مت اپناو یعنی بدھ پرستی نہ کرو اور ابھی بھی سارے عیسائی کرتے ہیں اسی طرح ہندو مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ خدای کی کوئی تصویر نہیں ہے خدا کی کوئی تصویر ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی تم کرتے ہو مطلب یہ ہوا کہ اپنے ہی مذہب کو تم نہیں مانتے امید کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائب کے ان بیانات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں